چار باتیں دھیان رکھئے گا میں نے کسی یوٹیوب ویڈیو میں بتا ہے نہیں ہے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں چار باتیں چھوٹی سی چار باتیں پہلی چیز جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں کیا اس کام کو کرنے کے لیے اگر آپ کو پیسہ نہیں ملے تو بھی آپ وہ کام کرنے کو تیاریں کیا کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے اگر آپ کو پیسہ نہیں بھی دیا جائے آپ تو بھی وہ کریں گے تو کریئر کو چوز کرنے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ کوئی ایسا کام ڈھونڈیے جس کیلئے اگر آپ کو پیسہ نہیں بھی دیا جائے تو بھی آپ تیاریں کرنے کو کوئی ایسا کام ڈھونڈیے جو پیسہ ملے اچھی بات نہیں ملے تو بھی آپ کریں گے یہ کریئر کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ کہیں بار وقتی پہ دباؤ پڑتا ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا پرباؤ نہیں پڑتا جب دباؤ بڑھتا ہے تو پرباؤ نہیں بڑھتا دوسرا چیز جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کریئر بیل کرنا چاہتے ہیں کیا اس کو کرتے وقت آپ کی ایمپروومنٹ بہتری بڑوتری ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے جو بھی کریئر چوز کریں گے جو بھی کام چوز کریں گے کیا اس کو کرنے سے آپ کی بہتری بڑوتری ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے سٹیپ ٹو کیا آپ کی زندگی میں ایمپروومنٹ لرننگ ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے سٹیپ ٹو اگر یہ دونوں کا انسار ییس ہے تو تیسرے سٹیپ پہ چلیے اور تیسرا سٹیپ ہے جو کریئر آپ لینے والے ہیں کیا اس کا سماج میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ سٹیپ ٹری اگر آپ کو مطلب لگ رہا ہے کہ آپ کو کام کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے دوسرا اگر اس کام کو کرنے میں آپ کی امپرویمنٹ ہو رہی ہے تیسرا اگر اس کام کو کرنے سے سماج کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو چوتھا کیا اس کام کو کرنے کے پیسے ملیں گے کی نہیں ملیں گے یہ پیسہ آخری میں ہے اگر یہ تین سٹیپ میں ہاں ہے اور چوتھے میں پیسہ ملنا possible ہے تو اتنا پیسہ ملے گا اتنا پیسہ ملے گا جندگی میں گننے میں تھک جاؤ گے اتنا پیسہ ملے گا گن نہیں پاؤ گے جندگی میں اتنا پیسہ آئے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے اگر پہلے تین گیس ہیں تو موسیقی